مجھ سے جب کوئی اکثر یہ کہتا ہے نا کہ ہم کافی ٹائم سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی مجھے یہ سن کر بہت حیرت ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ افسوس ہوتا ہے کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کیا ہمارا اللہ پر یقین اتنا کمزور ہے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے کہے پر بھی یقین نہیں ہے میں سوچتا ہوں ہم لوگوں پر کس طرح سے اندھا یقین کر لیتے ہیں لیکن جس نے یہ دنیا یہ لوگ بنائے ہیں جو مالک ہے ہمارا جو خالق ہے ہمارا ہم اس پر یقین نہیں کرتے ہم انسان لوگوں کی باتوں پر سنتے ہی یقین کر لیتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وہ سن کر بھی ہم لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں سوالات کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے یقین کمزور پڑ جاتا ہے کیوں ہم اللہ پر اندھا یقین نہیں کرتے کبھی سوچا ہے آپ نے کیا یہ ہے ہمارا اللہ پر یقین آپ خود سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں کیا ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور اللہ نے تو خود قرآن میں فرمایا ہے اور تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جو لوگ تقبر کی وجہ سے میری عبادت سے مو موڑتے ہیں انقریب زلیل ہوں گے جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام حاجتیں اپنے رب سے ہی مانگے یہاں تک کہ نعمق بھی اس سے مانگے اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے اب آپ خود دیکھیں ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ نے جب کہہ دیا ہے کہ میں قبول کروں گا تو بس اس بات کو یاد رکھیں قبولیت میں دیر اگر ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار کبھی بھی مت سمجھیں اللہ جب کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو کر رہتی ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں قبول کروں گا تو کیسے ممکن ہے کہ دعا رد ہو جائے موسیقی